نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھو موضوع تبدیل ہو رہا ہے لیکن جلدی سے سمیٹھ کے اصل بات کی طرف آتا ہوں قرآن مجید سے بھی جادو ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھو بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے جادو کا علاج کر رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن کے ذریعے آپ پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات حضرت معلامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ قرآن کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے وہ جو مفتی جنیس صاحب کی سیڈی تھی نا نام اس نے لے رہا ہوں کہ نام یہ بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا جنہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو علاج کرانا شروع کیا اب خدا کی قسم وہ قرآن کے ذریعے جادو کر رہا ہے وہ آدمی وہ علاج نہیں ہو رہا قرآن کے ذریعے وہ ایک گھنٹے تک آپ اس کی سیڈی سنتے رہے بیٹھ کے اس میں فراڈی نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر الٹیاں آ گئیں ایک گھنٹے تک آپ وہ سیڈی سنیں قرآن کی طلابت کی الٹیاں آ گئیں تو اس کا مطلب آپ پہ کچھ اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور اگر آپ کو الٹیاں اور یہ چکر وکر نہیں آئے اس کا مطلب آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے حالانکہ جس کو الٹیاں آ گئیں قرآن میرے ہاتھ میں خدا کی قسم اس پہ جادو کا اثر ہوا ہے ختم نہیں ہوا اس پہ نہیں آری بات کمجھ میں جس کو وہ سیڈی سن کے الٹیاں آ گئیں اس کا مطلب اس پہ قرآن کے ذریعے جادو ہوا ہے جادو کھیک نہیں ہوا اس پہ اور جس کو الٹیاں نہیں ہیں اس کا مطلب اس نے اثر قبول نہیں کیا جادو کسے کہتے ہیں خلاف عادت کوئی کام ہو جائے آپ نارمل بیٹھے ہوئے تھے پورا پارہ آپ نے سن لیا اور ایک مسمرزم آپ کے اوپر ہو گیا اور اس سے آپ کو الٹیاں لگ گئی چکر آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ جادو ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آری بات جادو کا ایک جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں ایک ہے کہ آپ پر کوئی آپ پر مسمرزم کرے آپ کے دماغ پر کوئی اثر کرے تو دماغ پر اثر کے لیے چاہے آپ پندق جی کے منطر پڑھیں اس سے بھی ہوتا ہے دماغ پر اثر کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بھی اثر کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے چھوٹا سا واقعہ تاکہ میری یہ بات اس لئے کہ یہ مفتی تو کہتا ہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے ہاں کفریہ یہ کفریہ کیا ہے حسد میں اتنا آگے جاتا ہے بندہ کہتا ہے حسد میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کا دماغ کیا کر دیتا ہے کام چور دیتا ہے اور علم اس کا مفبود ہو جاتا ہے اور پھر اس کے موں سے ایک سی باتیں نکلتا ہے کہ قرآن سے بھی کیا ہے جادو ہوتا ہے آپ کسی بھی دارے لکھتا ہے میں یہ فتوے بھیجھو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا خیال ہے پھر آپ کو جواب دے گی قرآن کے بے حرمتی سے جادو ہوتا ہے قرآن کے کسے ہیں بے حرمتی اوٹومیٹک لیو جب بے حرمتی کروں گا کیا ہوگا جادو ہو جائے لیکن قرآن کے پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا جب کوئی قرآن کے پڑھنے سے جادو ہو گیا تو پھر کیا ہے پھر آپ کا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ریک کیا گیا جادو کٹنے کا اور کیا ذریعہ رہ گیا جب قرآن بھی نعضی اللہ آپ نے جادو میں ڈال دیا مثل کفر کفر نہ باشت تو چوب قرآن بھی آپ نے جادو میں ڈال دیا تو پھر ہمارے پاس وہ چیز کیا ہے جس پر ہم جادو کٹیں جس سے ہمارا جادو کٹ جائے وہ چیز کیا ہے اپنے بیانات کو سوچ سمجھ کے علم کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو کہ اگر اپنے شہرت کے نشے میں اتنا مت جاؤ کہ غلط کو بھی کہا صحیح کو بھی غلط کہنے لگ جاؤ صحیح کو بھی غلط اور پھر یہاں تک کہ قرآن کو بھی جادو میں دالا صحیح کو صحیح دلائل سے علمی باتوں سے کیا ہے کسی کا صحیح کرنے کا شوک ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ اور سامنے ویڈیو لگا دلائل دو کیا کرو ہم بھی دلائل دیں گے تو بھی مفتی ہے ہم بھی مفتی ہے تم بھی مفتی ہے اور ہم بھی مفتی ہے دلائل سے بات کریں گے ہم بھی اور آپ بھی تاکہ عوام اور دنیا کو اکیلے بیٹھ کے باتیں نہیں کر عوام دودھ کا دودھ پانی کا پانی عوام اور سب کو پتا چل جائے کسی کی پیچھے باتیں کرنے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نے بھی علم حاصل کیا سب علماء ہیں ہمارے پاس بھی حضرت ہمارے حضرت کے پاس بھی بڑے بڑے علماء ہیں کہتے ہیں بڑے بڑے علماء مقبیت ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں پھر ایک شیخ العرب ولا جمعہ کہے ہیں تو بڑے تمہیں کیا کہتے ہیں ہمارے عقابلین بھی تمہیں کیا رضاق کے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ ہم کی اپنی حرکتیں کیا ہے اس سے علماء بدنام نہیں ہیں تو صحیح عالم ہیں وہ تم خود بدنام ہے عالم مفتی بدنام نہیں ہیں علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے شعور سے ہٹھاتا ہمیں شعور سے ہٹھنے کے علماء دلائل سے بات کرے کسے مفتیان کرام علماء کسی چیز کو رد کرے تو اس کے دلائل سے کس سے کس علم کو بیان کرے اس کو دلائل سے کس سے دلائل سے اس کو بلا دلیل بیان نہ کرے اور رد بھی بلا یہ غلط بات ہے کہ ہم پر دلیل لازمی نہیں ہے آپ پر کیوں دلیل لازمی نہیں ہے کسی چیز کو ہم رد کریں گے تو دلیل لازمی ہول دی